بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ریل سٹیٹ بچھلے تین سالوں سے ایک ڈاؤن ٹرنٹ کو فالو کر رہی تھی اور تقریبا پائسز دوہزہ سولہ جولائے سے آن ورڈز ابھی ہم 2020 میں اینٹر ہونے والے ہیں پائسز نیچے کی طرف جاری اس تین سال میں ہم نے کافی ساری چیزیں لن کی اور بہت ساری لوگوں نے بھی لن کیا ہوگا کہ جب مارکٹ نیچے کی طرف جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اس سلسلے میں کیسے آپ بہتر ٹریڈنگ کرنی چاہیے اور آپ کے پاس کیا آپ پرچنیٹیز ہیں نیچے جاتے ہی بھی مارکٹ کے دوے there are few lessons which we have learned اور آج ہمون لیسنس کے اوپر بات کرے گے one by one in each video the first most important lesson is holding power as warren buffett says if you cannot hold a stock for 10 years you know don't plan to even hold it for 10 minutes ہم میں سے بہت سارے لوگ اور یہ بہت سارے انویسٹرز اور پیرید جن کی ایک سب سے بڑا فلاہ مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ ہم نے پراپٹی خریدی انفرچنیٹلی اس کے اندر دس پرسنٹ یا پیس پرسنٹ کا نقصان ان کو نظر آیا تو انہوں نے فوری طور پر اس پراپٹی کو بیشنے کی کوشش کرنی شروع کرنی اس کے لیے دیوترز و quienسی کو بیشنے کی کوشش کرنی اور اس کے ساتھ ا suoج یا لید ہے اس سے اپنے کے ساتھ اور� آہ بات کریں تو ہم بات کریں یہ لطلق ہے اور ہم نے دہر اپنے کے انجازم ہوگا ہے تو ہم نے دہر اپنے کے انجازم بنائے ہے کہ یہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے کے لئے کے لا hitle اور رہے ہیں تو اینٹے کے لئے یا ہے کہ پرکی بھی جانتے ہیں لیکن جائے ہی مارکٹ کے اندر ثوڑی اسی سے مستمیلتی رہے ہیں تو اکتم سے انویسٹر کے اندر پینک آیا اور انہوں نے چنا ڈر کے کسی وجہ سے پوری طور کے اوپر پلوٹس کو کم پریسیز کو پر بھی بیچنے کی کوشی شکل کرنے دیکھیں پانچ پرسن دس پرسن دیس پرسن مارکٹ کریکشن جو ہے that is very normal very minimal اور اس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر negative aspect میں لے چاہیے مارکٹ کی مومس ہے جو مارکٹ کرتی رہتی ہے اس کے سینٹیمنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ اس نیت سے ریل سیٹ کے اندر اندرس کرنے جا رہے ہیں کہ جی کہ you know I am ready to take a loss then trust me کہ آپ بہت زیادہ دفع یہ loss کریں گے over a period of time آپ اپنی جب دس transactions دیکھیں گے تو بے شک کچھ transactions آپ کو profit ہوا ہوگا اور جب آپ loss کو balance out کریں گے تو آپ کو profit بڑا کم رہ جائے گا so مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ ریل سیٹ کے اندر جائیں to never go with an invention of a loss ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میں یہ property جو خریدنے جا رہا ہوں یہ کہ میں دس سال تک hold کر سکتا ہوں اگر مجھے کرنی پڑے گی تو کیا میرے جو you know میرے all around financial scenario ہے میری necessities کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جی میں نے کل کو اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو مجھے یہ بیچنا پڑے گا چھے مینے کے بعد یا سال کے بعد یا دو سال کے بعد اور اگر آپ ایسے scenario میں لے رہے ہیں تو پھر یہ بھی expect رکھیں کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ real estate میں profit حاصل کرنا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو صرف اتنے ہی پیسے کو آپ invest کریں جس کو آپ فوری طور کے اوپر نکالنا نہیں چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ میں رہا بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ question کرتے ہیں کہ جی کہ میں اس میں 6 مینے ہے 6 مینے کا پیسے مجھے چاہیئے تو میں ہمیشہ ان کو مشوری دیتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں آپ اس کو invest نہ کریں کیونکہ real estate کے اندر ہم کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے اور اگر کوئی آپ کو گارنٹی دیتا ہے تو آپ سے غلط بیانی کرتا ہے کیونکہ آگے چل کے کیا ہوگا فیوچر میں کیا ہوگا یہاں پہ کوئی پید یا کوئی ولی اللہ تو ہے نہیں کیونکہ کو پتا ہو what we work is on best guesses and you know on our experience so اس غلطی کو جو ہے آپ کا ٹیل کریں real estate کے اندر صرف اتنا ہی پیسے انویس کریں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک لانٹنم پوزیشن میں بھی ہولڈ کر سکتے ہیں اور کبھی بھی اس پیسے کے اوپر جو ہے وہ پینک آؤٹ ہو کے اس سے you know نقصان نہ کریں تو میرے خیال میں holding power not just in real estate but in every other investment آپ دیکھ لیں اگر اپنا دکان کھولنا چاہتا ہے تو اگر اس کے پاس ہولڈنگ پاور ہے بیکپ میں پیسہ ہے تو اپنی دکان کو کامیابی سے چلا سکتا ہے اسی طرح کسی بھی کاروبار کے لیے آپ کے پاس ایک بیکپ پیسے رزیر ہونا ضروری ہے یہی سمیلر جو فیکٹ ہے یہ جیسے ہر کاروبار کے اوپر ضروری ہے real estate میں بھی ضروری ہے اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ لازمی اس پہ عمل کریں and keep your holding power to at least 10 years but hopefully we will sell it much earlier thank you very much and take care